جہاں سانس کی آس بھی یہ پوری نہ ہو وہاں سرکار کا ہونہ اور نہ ہونہ ایک جیسا ہو جاتا ہے دیش کی جنتہ آکسیجن کے لیے قطار میں ہے سسٹم ونٹیلیٹر پر ہے دلی کے اپ مکہ منتری منیش اسے سودیا نے کیندریہ سوا سے منتری کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ دلی کے چھے اسپطال میں آکسیجن ختم ہو چکی ہے سانسوں کی سپلائی ترنت نہیں ہوئی تو حالات اور بگڑ جائیں گے اب حالات سچ مچ خراب ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے آپ یہ سسکیاں سرکار اور سسٹم کو سونے نہیں دیں گی ڈلی کے مایابوری میں آکسیجن پلانٹ کے باہر کھڑا یہ یوک حالات پر رو رہا ہے پتہ بیمار ہے پتہ نہیں ہے کہ آکسیجن سیلینڈر ملے گا بھی یا نہیں دلی میں جہاں ایک طرف ہر طرف سے آکسیجن کا ہاہکار مچا ہوا ہے ایسے میں ہم دلی کے مایابوری انڈسٹری لی رہا کہ ایک ایسے آکسیجن پلانٹ پر پہنچے ہیں جہاں کا ایک میسیج وائرل ہونے کے بعد جس کسی کو دیکھئے وہ امید کے ساتھ یہاں پر پہنچ رہا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں کی تصویر دکھا دیتے ہیں یہاں پر سیلینڈرز کا امبار لگا ہوا ہے یہاں پر پولیس جو ہے وہ بھی سیکیورٹی کر رہی ہے اور بھیڑ کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس کے ادھکاری یہاں پر موجود ہیں اور وہ حالات کو کابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی لوگوں کو 6-6-8 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد یہاں سے آکسیجن تو ضرور مل جا رہی ہے دیش کی راجتھانی میں اپنوں کی جان بجانے کے لیے جب اس طرح لڑائی لڑنی پڑے تو سوچئے بھارت کے باقی حصوں میں خالت کیا ہوگی آم آدمی بھی سیلینڈر لے کر یہاں پر کھڑا ہے یہ دیکھئے یہاں پر سیلینڈر کی کتار اگر میں آپ کو ایک بار دکھانے کی کوشش کروں تو یہ ختم نہیں ہوگی یہ دیکھئے چلتی چلی جا رہی ہے آپ کو میں تصویریں دکھا رہی ہوں آپ اس لائن کو دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ desperation کس حد تک ہے یہ وہ لوگ ہیں زیادہ تر جن کے مریض اس وقت گھر پر موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پریشان ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیندر سرکار دلی سرکار جو دعوے کر رہی ہے کہ دلی میں اوکسیجن پہنچ جائے گی وہ اوکسیجن اصل میں کہاں ملتی ہے یہ مایابوری کے ایک بہت بڑے اوکسیجن پلانٹ کے باہر کا حال ہے یعنی لوگ سیدھے وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں پیڑ سے پھل کو توڑ کر کھایا جا سکتا ہے لیکن یہاں سامنے پیڑ بھی ہے اور پھل بھی ہے لیکن سیلینڈر اتنے ہیں کہ ہر کسی کے لیے پورتی کرنا مشکل ہو رہا ہے اوکسیجن کے لیے کتارے امیدوں سے بھی لمبی ہے ہزمن کے لیے آئے کہاں پر ہے آپ کے ہزمن گھر میں ہے ان کو اوکسیجن کی ضرورت ہے تو یہ جو سیلینڈر یہ خالی ہو چکا ہے کتنی دیر چلا یہ یہ چھے گھنٹے چلا یہاں کے بارے میں پھر آپ کو پتا چلا ہاں کچھ امید ہے نمبر آ جائے گا ہاں امید ہے نمبر آئے گا ان کتاروں میں جو لوگ ہیں ان میں کسی کا پتا بیمار ہے کسی کا پتی تو کسی کا بھائی ایک چیز بتا دو ایک چیز بیڈ ہمارا یہ کام ہے ہم لوگ کیا چاہتا کہ ہمارا مرز ٹھیک ہو جائے ہم تو دکٹر کیس آرے بے چل رہے ہیں مجا کیس بنا کبنا کر رکھا ہو ہے موسیقی یہ تکلیف یہ گصہ یہ آکروش اور یہ سوال صرف اس ایک ویاکتی کا نہیں ہے یہ ہر بھارتیے کا سوال ہے آفت کی اس گھڑی میں یہاں تو اسپطال کے کرمچاری خود آکسیزن کے لیے کتار میں ہے موسیقی ہمارا پوائنٹ 102 پہ لگا ہوا سکٹر 21 پہ دوارکا میں ہم آٹھ بجے شاہے ہوئے ہیں لائن میں لگیں سوشل ڈسینسنگ بولنا ہے سر جب آپ چھوٹے کو آویل بیل ہے تو آپ بڑھا کے جب دو گئے تب ہی تو بھیل کم ہوگا آپ بڑھا نہیں رو ابھی نہیں ملا ابھی بھی رکھا ہوا ابھی نہیں ملا ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہو رہی لوگ پریاس نہیں کر رہے ڈلی پولیس کا ایک کونسٹیبل خود ایک نرسنگ ہوم کی ایمبولنس لے کر آتا ہے اس امید میں کہ مریضوں کے لیے آکسیزن مل جائے وہاں ڈرائیور کی تھوڑی سوٹیز تھی اور ٹائم کم تھا تو اس لیے گیس بروانے کے لیے ہمیں لگا کہ میٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے تو ہم جلدی سے جلدی اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں جسے آکسیزن جو ہے آکسیزن کے ابحاف میں اسپطالوں کے دروازے مریضوں کے لیے دھیرے دھیرے بند ہو رہی ہے کئی اسپطالوں میں بورٹ چپکا دیے گئے کہ آکسیزن نہیں ہونے کی بچھا سے مریضوں کی بھرتی نہیں ہوگی کئی اسپطال کہہ رہی ہیں کہ اپنے مریض کے لیے آکسیزن خود لے کر آؤ نہیں تو مریض کو لے جاؤ دیش میں ایسے حالات کیوں بنے اس کا جواب کون دے گا جو خوش قسمت تھے انہیں مایاپوری آکسیزن پلانٹ میں چھ گھنٹے کے انتظار کے بعد آکسیزن سیلینڈر مل گیا لیکن بہت ایسے بھی تھے جن کی باری آنے سے پہلے آکسیزن پلانٹ بند ہو گیا میں تب سے یہی سوچ رہی ہوں کہ جنہیں آکسیزن سیلینڈر نہیں ملا ان کے پریوار کی رکشہ کیسے ہوگی ان کے گھر کا مریض کیسے بچے گا ہے بھگوان رکشہ کرنا پوجا مکڑ زی میڈیا دلی